تو واقعہ ہے ایک فیملی کے ساتھ پیش آیا جو کہ کلیفٹن بلوک نائن یعنی کہ کراچی کے علاقے میں ایک اپارٹمنٹ میں مووو ہے یہ اپارٹمنٹ ایف آئیم نوٹ رانگ ایک ہائی رائز بیلنگ ہوگی جس میں اور بھی کئی ساری فیملیز رہتی ہوں گی جو ان کے اپارٹمنٹ کا نقشہ تھا وہ کچھ اس طریقے سے تھا کہ اب اپارٹمنٹ میں داخل ہوں تو سیدھے ہاتھ پہ ایک بہت بڑا سا ڈرائنگ روم تھا الٹے ہاتھ پہ کچن بنا ہوا تھا ان دونوں کے بیچ میں ایک کوریڈور تھا اور کوریڈور کے بعد ایک لاؤنج اور پھر باقی گھر کے کمرے جیسے نورمل ایک اپارٹمنٹ ہے کراچی کا ویسی تھا یہ اب کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ ادھر موو ہوئے تو ہمارے ساتھ کوئی ایسے واقعات پیش نہیں آئے شروع شروع میں سب کچھ صحیح رہا موومنٹ ہو گئی ہم لوگ نے اپنی سیٹنگز کر لی ساری ڈسٹریبیوشن ہو گئی کون کس کمرے میں رہے گا کون کس کا کمرہ ہے یہ ڈرائنگ روم میں کیا رکھا جائے گا جیسے جیسے لوگ اپنے گھر میں شفٹ ہوتے ہیں ویسے انہوں نے بھی کیا بتاتی ہیں کہ شروع وات ہوئی انہوں نے ایک اپنے ساتھ ایک پیٹ کیٹ بھی رکھا ہوا تھا کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ سالوں سے تھا تو آپ جب کوئی بھی مخلوق کوئی بھی جانور کوئی بھی انسان آپ کے ساتھ سالوں تک رہے تو آپ کو اس کی عادات کا پتہ چل جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس اپارٹمنٹ میں آنے کے بعد وہ باللہ ہمارا عجیب طریقے سے ریائک کرتا تھا جیسے کہ اس کو ایسا لگتا تھا دیکھ کر کہ وہ کسی چیز کی موومنٹ کو فیل کر رہا ہے ہر وقت وہ خلاؤں میں دیکھتا رہتا تھا اور فکس پوائنٹ کی طرف دیکھتا تھا ایک ہوتا ہے کہ نارمالی جانور بیٹھے ہوتے ہیں ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں یہاں سو رہے ہوتے ہیں اسپیشلی بلی کی کیس میں تو زیادہ سو رہی ہوتی ہے اگر موومنٹ ہوتی ہے تب ہی بلی جھو نا وہ ایکٹیف ہوتی ہے بائی نیچر بلی ایک سست جانور ہے تو کہتی ہیں ایسے ہی ہوا ایک رات کہتی ہیں میں ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی تھی کوئی کام آم کر رہی تھی تو بلی جوتی وہ بھاگتی ہوئی ڈرائنگ روم میں آئی اور آکے ٹیبل کی نیچے لیٹ گئی کہتے ہیں تھوڑی دیکھ کے بعد مجھے نیند آنے لگی تو میں ڈرائنگ روم سے اٹھی اور اپنے کمرے میں گئی لیٹ گئی ابھی کہتے ہیں میں لیٹی تھی کہ ہماری بلی دوبارہ سے ایسے تیزی سے بھاگتی ہوئی آئی ہے بستر پہ اس نے چھلانگ لگائی اور آکے میرے برابر میں بیٹھ گئی اور باہر دروازے کی طرف دیکھنے لگی جیسے کوئی چیز ہے جس سے وہ ڈر رہی ہے اور یا کسی چیز کو وہ دیکھ پا رہی ہے جس کو ہم نہیں دیکھ پا رہے کہتے ہیں یہ کیونکہ جانور کے ساتھ ایسا ہو رہا تھا تو میں نے یہ سوچا کہ شاید بلی رات کو ایکٹیف ہو جاتی ہے شام میں کھیلنے کودنے والا ہے وہ چکا رہا تھا تو شاید یہ ہو رہا ہے یا ایسی اگنور کر دی بات اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہماری ایک میڈ تھی جو کام کرتی تھی کہتے ہیں کہ وہ میڈ ایک دن ڈرائنگ روم کی صفائی کر رہی تھی تو جو ڈرائنگ روم کا مین ڈور تھا وہ ایک فروسٹٹ گلاس کا بنا ہوا تھا جس سے آپ کو اندر بھار کا دکھتا تو نہیں ہے لیکن اگر کوئی ادھر سے گزرے تو اس کا شیڈو نظر آتا ہے تو کہتی ہے وہ صفائی کرتے کرتے اس کو ایسا فیل ہوا کہ جیسے پیچھے سے کوئی گزرا ہے پیچھے پرڑ کے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں اس کو لگا کہ یہ بات جا کے گھر کے سربراہ کو بتانی چاہیے تو وہ والدہ صاحبہ کے پاس پہنچیں ان کی اور والدہ صاحبہ کو جب بتایا تو والدہ صاحبہ نے کہا کہ تمہارے بہم ہوگا تمہارے دماغ میں ہے کچھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں اب کہتی ہیں کہ ایک رات ایک عجیب واقعہ پیش آیا پتہ نہیں کیا وجہ تھی کہ میں ڈرائنگ روم میں سو گئی اور یہ ڈرائنگ روم گھر کے سارے جگہوں سے بلکل الگ تھا کہتی ہیں کہ میری ابھی میں سونے کی کوشش کری رہی تھی بہار کا جو کوریڈور ایریا تھا وہاں کی بھی لائٹ آف تھی ڈرائنگ روم کی بھی لائٹ آف تھی صرف اس کے سامنے جو کچن تھا ادھر کی تھوڑی سی لائٹ آن تھی جس سے اس فروسٹڈ گلاس کی طرف لائٹ بڑھ رہی تھی کہتی ہیں میں ابھی سوئی ہی تھی کہ مجھے دروازے پہ دستک کی آواز سنائی دی ایسے جیسے کسی نے دروازے پہ نوک کیا کہتی ہیں کیونکہ میں سوئی نہیں تھی تو میں فوراں اٹھ گئی یہ سوچ کر کہ شاید گھر پہ کوئی آیا ہے کہتی ہیں میں ابھی نہیں والی تھی کہ میں نے دیکھا کہ اس کوریڈور سے کوئی شیڈو آکے ہمارے اس دروازے پہ کھڑا ہوا ہے کہتے ہیں مجھے لگا کہ میرا بھائی ہوگا میرے والد ہوں گے پہتے ہیں میں نے زیادہ اس بات کو تول نہیں دی دوبارہ آنکھیں بند کی اور انسی آنکھیں بند کرنے کے عمل میں میں نے زور سے بول بھی دیا کہ بھائی اگر آپ کو اندر آنے آ جائیے کہتی ہیں یہ بول کے میں لیڑ گئی اب اس انتظار میں کہ شاید بھائی دروازہ کھولے یا اببہ دروازہ کھولے اور آکے وہ دیکھیں کہ کون ہے کمرے میں سو رہی ہے بیٹی یا بہن سو رہی ہے یا کوئی کام ہے کہتے ہیں دو تین منٹ گزرے تو کوئی بھی نہیں آئے کہتے ہیں پھر میں نے آنکھ کھول کے دیکھا تو وہاں پہ کوئی نہیں کھڑا ہوا تھا کہتے ہیں مجھے طرح سو خوف آیا لیکن کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ میرا بھائی ہوگا میں جا کے چیک کر لیتا ہوں کہ بھائی کیا مسئلہ تھا کیوں دروازہ کھٹایا یا کیوں باہر کھڑیتے ہیں اندر کیوں رہی ہیں کہتے ہیں میں دروازہ کھول کے باہر گئی ہوں میں نے بھائی کا کمرہ چیک کیا تو بھائی اس وقت تک گھر میں آیا ہی نہیں پھر کہتی ہے کہ میں اپنے والدین کی کمرے میں گئی تو جا کے دیکھا تو والد اور والدہ دوروں سو رہے اب وہ کہتی ہے کہ مجھے پریشانی ہونا شروعی اس دوران وہ کہتی ہے کہ جو بلیت میں ہماری وہ اس طریقے سے ریاکٹ کرنے لگی جیسے میرے پیچھے کچھ ہے وہ بار بار پیچھے کی طرف دیکھے ایسی ایک فکس پوائنٹ پہ دیکھے جیسے جہاں پہ کوئی کھڑا ہوا ہے کوئی ہے جس کو بلی دیکھ سکتی ہے اور ہم نہیں دیکھ پا رہے اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ اس گھر میں اور لا تعداد واقعات ہوئے صرف اس گھر میں ہی نہیں بلکہ اس پورے اپارٹمنٹ میں بھی لوگوں کے ساتھ واقعات ہوتے رہتے ہیں اور سپیشلی جو اپارٹمنٹ بلکل ہماری دیوار کے ساتھ لگا ہوا ہے جس کا ڈرینگ روم ہمارے ڈرینگ روم کے نقشے کے ساتھ ساتھی بنا ہوا ہے ان کی گھر میں اس سے زیادہ واقعات ہوتے ہیں وہ لوگ کو یہ تک بتاتے ہیں کہ ہمیں تو سائے دکھتے ہیں دروازوں پہ دستک ہوتی ہے یہاں تک کہ ان کے گھر کا فرنیچر بھی موو ہوتا ہے ان ساری واقعات کے بعد جب یہ پوری فیملی ایک دن بیٹھی ہوئی تھی تو ان کی والدہ نے ایک عجیب سی بات بتائی والدہ نے ڈرتے ڈرتے بتایا کہ مجھے اکثر اپنے بچوں کی آواز سنائی دیتی ہے اور کبھی کبھی اپنے بچے دکھتے بھی ہیں حیرت کی بات یہ تھی کہ جب جب ان کو اپنے اولاد کی آواز سنائی دیتی یا آواز یا دکھتے اس وقت ان کی بیٹا یا بیٹی گھر میں موجود ہی نہیں ہوتے بتائیں اور بھی بھکائی ساری کہانی ہیں گھر سے ریلیٹڈ لیکن چونکہ یہ ایمیل واقعہ کافی لمبا ہو رہا ہے تو آج کے لیے میں تنہی بتاتی انہوں نے ایک ہم سے وہ بھی ظاہر کیا کہ اگر آپ کو اس اپارٹمنٹ کا نام جاننا ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو وہ ہمیں بتا دیجئے گا کہ کونسا یہ اپارٹمنٹ ہے کیونکہ یہ بلوک نائن کا ہے تو تھوڑا بہت مجھے آئیڈیا اس علاقے کا تو ہے کونسا اپارٹمنٹ ہے اس کے بارے میں ہمیں نہیں آگے اس طرح کے اپارٹمنٹس اور اس طرح کے مکانات کے بارے میں آپ نے آج سے پہلے بھی کئی دفعہ سنا ہے کئی دفعہ ہمیں یہ دیکھا ہے کہ لوگ کسی اپارٹمنٹ میں موو ہوتے ہیں یا کسی مکان میں موو ہوتے ہیں اور فوراں ہی ان کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش نہیں آتے بلکہ تھوڑے دن رہنے کے بعد اس طرح کی سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پھر وہ سلسلہ عموماً طور پر خطرناک موڑ تک پہ جاتا ہے